السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں پھر حاضر ہوا ہوں بڑے پیارے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آئے گا پسند آجائے چینل کو سسکرائب کریں اور شکریہ کا موقع دیں حضرات محترم میرے آقبہ علیہ السلام کی وہ بارگاہ ہے جہاں پر انسان تو انسان جانور بھی مدد طلب کرتے ہیں انسان تو انسان رہے لیکن پرندے درندے بھی میرے آقبہ کی بارگاہ سے مدد طلب کیا کرتے ہیں حضرات ایک جنگل میں ایک ہرنی رہتی تھی اور اس کے دو بچے تھے ایک بار وہ باہر نکلی تو کسی شکاری نے رحم جال بچھا رکھا تھا بے خبر ہرنی اس جال میں فز گئی جب اس نے دیکھا کہ میں تو فز گئی ہوں تو بڑی پریشان ہوئی اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کے دو بچے بھی تھے اس کی خوش قسمتی دیکھی سبحان اللہ کہ اسی جنگل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راتے ہوئے اسے نظر آئے جب اس نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو پکاری یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھ پر رحم فرمائیے حضور نے اس کی پکار سنی اور سبحان اللہ اور اس کے پاس تشریف لاکر فرمایا کیا حاجت ہے وہ بولی حضور میں اس آرابی کے جال میں فز گئی ہوں میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے جو بھوکے ہیں اور اس قریب پہاڑی میں وہ رہتے ہیں تھوڑی دور کے لیے ویلے آپ میری زمانت دے کر اس جال سے مجھے ازاد کرا دیجئے تاکہ میں آخری بار ایک مرتبہ بچوں کو دودھ پلا ہوں حضور میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں حضور میں فرمایا اچھا جاؤ میں تمہاری زمانت دیتا ہوں اور تمہاری جگہ یہی ٹھہرتا ہوں لیکن تم بچوں کو دودھ پلا کر جلتی واپس آ جانا کہ دیر نہ ہو جائے ہرنی کو آپ نے رہا کر دیا اور وہاں وہ خود پیام فرما ہو گئے اور آرابی جو مسلمان نہ تھا کہنے لگا اگر میرا شکار واپس نہ آیا تو اچھا نہ ہوگا حضور نے فرمایا تم دیکھو تو صحیح ہرنی واپس آتی ہے نہیں چنانچہ ہرنی بچوں کے پاس پہنچی اور بچوں کو دودھ پلا کر پھر وہ فوراں واپس لوٹی اور آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر سر ڈال دیا یہ اجاز دیکھ کر وہ آرابی بھی قدموں پر گر گیا شاہر کہتا ہے جھگ گئے سر ہرنی اور کافر کے دونوں ساتھ ساتھ جھگ گئے سر ہرنی اور کافر کے دونوں ساتھ ساتھ مصطفیٰ میں ان کے سر پر رکھ دیا رحمت کا ہاتھ پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے جال سے آزاد تو اور تو آزاد بینار سے سبحان اللہ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تک کے لئے رحمت ہیں اور جانور بھی حضور کے حکم کی تعمل کرتے ہیں پھر جو انسان ہو کر حضور کا حکم نہ مانے وہ جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے یا نہیں